ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا پربادی ہے جہاں گناہ ہے وہاں تباہی ہے جہاں گناہ ہے وہاں سکون نہیں ہے جہاں گناہ ہے وہاں قرار نہیں ہے جہاں گناہ ہے وہاں اتمنان نہیں ہے اس لیے کہ اچھی طرح یاد رکھنا گناہ چھوٹا ہو یا بڑا حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نرشانت فرماتے ہیں گناہ چھوٹا ہو یا بڑا مجھے اتنا سمجھتا ہے کہ گناہ سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو یا بڑے سے بڑا گناہ کرو حضور کا دل دکھتا ہے آپ سے پوچھتا ہوں اگر راستے پر بیٹھنے والے بھکاری کا کوئی دل دکھائے آپ گوھر فرمائے جس بھکاری کے کوئی عوقات اور حیثیت نہیں ہے اگر اس کا کوئی دل دکھا دے تو بندہ تبا اور برباد ہو جاتا ہے کسی بھکاری بھیک مانگنے والے کا کوئی دل دکھائے تو بادشاہوں کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے آگئے تاریخ پڑھنے بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت و تاج کیوں لٹے کسی کا دل دکھانے کی وجہ سے بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں کسی بھی انسان کی جو الٹی گنٹی شروع ہوتی ہے کسی بھی انسان کی ترقی جب تنزلی میں تبدیل ہوتی ہے کسی بھی انسان کی عزت جب ذلت میں بدلتی ہے تو اس کے پیچھے سب سے بڑا راز یہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی نہ کسی کا دل دکھایا اللہ کے نزدیک دل دکھانے سے کوئی بڑا جرم نہیں ہے کوئی بڑا گناہ نہیں ہے اب آپ مجھے بتائیں راستے پر بھیک مانگنے والے بھیکاری کا اگر دل دکھا دیں تو بادشاہوں کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے آگئے بڑے بڑے عزتدار ظلیل ہو گئے مسلمانوں کبھی گور بھی کیا گناہ کرنے سے پہلے ابھی میں گناہ کے حوالے سے جنت اور جہنم کا ذکر نہیں کرتا لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کبھی گور بھی کیا کسی کافر کا دل دکھایا تو بھی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے کسی بھیکاری کا دل دکھایا تو بھی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے اللہ ہو اکبر کیا خیال ہے جس کو اللہ رب العزت نے بادشاہوں کا داتا بنا کر کے بھیجا جس کو اللہ نے بادشاہوں کا بادشاہ بنا کر بھیجا جس کو اللہ نے شہنشاہوں کا شہنشاہ بنا کر بھیجا جس کو اللہ نے آقاؤں کا آقا بنا کر کے بھیجا جس کی ذات پر آقائیت ختم ہے جس کی ذات پر بزرگی تمام ہے جس کی بارگاہ کے اندر اللہ اکبر عزت بھی پہنچ کر کے معزز ہو جاتی ہے جس کی بارگاہ میں علوم کو میراج نصیب ہوتی ہے جہاں پہنچ کر حسن بھی میراج پاتا ہے جہاں پہنچ کر عقل بھی میراج پاتی ہے جہاں پہنچ کر عبادت کو بھی میراج نصیب ہو جاتی ہے اس ہستی کا دل اگر کوئی دکھائیں تو پھر وہ سکون کیسے پائے لوگ کہتے ہیں امت مسلمان کا زوال کا سبب یہ ہے کوئی کہتا ہے یہ ہے کوئی کہتا ہے یہ ہے سارے دانشوروں کی فکر سر آنکھوں پر ہے سارے دانشوروں کی آرہ سر آنکھوں پر ہے لیکن ہم کو جو سمجھ میں آیا بزرگوں کے جوتیاں میں بیٹھ کر کے وہ یہ اللہ اکبر سیدنا فاروق آدم فرماتے ہیں گناہ کوئی بھی کرو چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کے دل کو تکلیب پہنچاتا ہے حضور کا دل دکھاتا ہے مجھے بتاؤ اب مسلمان رو رہا ہے کہ ہماری لاشے بے گورو کفن کہیں پر تڑپ رہی ہے اب مسلمان بے چین ہو رہا ہے ہماری بیٹیوں کا سوہاں گجڑ رہا ہے مسلمان اب بے چین ہے مرسیہ خاہ ہے کہ لاشے خاہ کو خون میں تڑپ رہی ہے ننے ننے بچے یتیم ہو رہے ہیں ہمیں اٹھ رہے ہیں ہماری بستیاں جل رہی ہیں ہماری قوم گھر کے بے گھر ہو رہی ہیں مجھے بتاؤ جو مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو ایک دل میں کئی کئی سو مرتبہ دکھائے وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جئے گی وہ قوم وقار کے ساتھ کیسے جئے گی وہ قوم سکونٹی سراج کیسے لے گی قرآن میں میرا اللہ فرماتا ہے اِنَّا الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهَ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَلْآخِرَا جو اللہ اور اس کے رسول کو عزیت درنے ہیں اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے جس قوم پہ اللہ لعنت کرے وہ قوم کی روزے میں برکت کیسے ہو جس قوم پہ اللہ لعنت کرے اس قوم کو عزت کیسے ملے جس قوم پہ اللہ لعنت کرے وہ قوم سکون اور اتمنان کی سانس کیسے لے تو یاد رکھنا گناہ سے حضور علیہ السلام و تسلیم کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے حضور کے دل کو عزیت پہنچتی ہے اب بتائیں اللہ اکبر چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرو تو حضور کا دل دھکتا ہے تو جب میری قوم کا کوئی جوان زنا کرتا ہوگا تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب میری قوم کا کوئی جوان نشے میں دھد پڑے رہ کر کسی گٹر کے کنارے تڑپتا ہوگا حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب قوم کی کوئی بیٹی لوج میں اپنی آبرو کا سودہ کر رہی ہوتی ہوگی اس وقت تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہوگی جس وقت تو مسجد کے اندر کوئی امام اور موزن تیسرے مقتدی کا انتظار کر رہا ہوتا ہوگا فجر میں کہ وہ آئے گا تو جماعت قائم ہوگی یعنی مسجدیں اتنی سونی سونی ہوتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب دانیاں منڈا کر لوگ گٹروں میں پھکواتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب مسلمان سود کا اور سٹے کا دھندہ کر کے حرام لکمہ اپنے پیٹ میں اتار رہا ہوتا ہوگا اس وقت تو حضور کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہوگی مجھے بتاؤ تو سہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں تائف کی بادیوں کے پتھر ذرا دل کے کانوں سے سننا عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والو محبت رسول کا دعویٰ کرنے والو مجھے بتاؤ تائف کی بادیوں کے پتھر رسول اللہ کے جس میں ناظنین کو زخمی کرتے ہیں مگر ہمارے گناہوں کے نشتر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو زخمی کرتے ہیں حضور کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں حضور کے دل کو عذیت پہنچاتے ہیں آج مسلمان یہ سوچا ہے مولانا گناہ کریں گے تو قبر میں اس کا جو عذاب ہوگا دیکھا جائے گا محشر میں جو اس کا عذاب ہو دیکھا جائے گا یہ غلط فہمی ہے اور سخت ترین غلط فہمی ہے گناہ کا عذاب صرف قبر میں نہیں ہے گناہ کا عذاب صرف میدان محشر میں نہیں ہے اور میرے بھائیوں اگر قبر اور محشر میں بھی ہو تو بھی ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور دنیا سے ہی ملتی ہے بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں مسلمان کو اگر ٹھوکر بھی لگتی ہے ٹھوکر تو اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے آپ اٹھا کر دیکھیں بزرگوں کی اقوال مسلمان کو ٹھوکر بھی اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے اگر مسلمان کا جلتا ہوا چراغ بھی بشتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے بشتا ہے بلکہ آپ کو حیرت ہوگی اگر ہمارے جسموں پہ کبھی سوستی چڑھتی ہے سوستی تو وہ بھی گناہ کی وجہ سے سوستی کا اثر بھی گناہ کی وجہ بزرگان دین فرماتے ہیں انسان کی آنکھ پھڑکتی ہیں آنکھ جو پھڑکتی گناہ کی وجہ لوگ کہتے ہیں دائیں پھڑک رہی تو یہ اور بائیں پھڑک رہی تو یہ تمہارے قصے آئے بزرگان دین فرماتے ہیں آنکھوں کا پھڑک نہ بھی جسم کی اندر زلزلے کا پیدا ہونا بھی حتیٰ کہ بیماریاں بھی سب گناہ کی وجہ سے بلکہ جو بھی مصیبت ہے وہ گناہ کی وجہ سے قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَصَبَتْ عَيْدِكُم کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے آمال کی وجہ سے وہ تمہارے گناہ کی وجہ سے بلکہ آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں اگر توجہ آپ کی میری طرف ہے تو آپ میری طرف توجہ رکھیں دائیں بائیں والوں کی طرح آپ توجہ چھوڑ دیں ایک بار بلند آباس سے دروش شریف پڑھیں اللہ رب محمد بار بلند آباس اللہ رب صلیب فرماتے ہیں کہ حدیثِ قدسی ہے اللہ پاک انشانت فرماتا ہے حدیثِ قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہو اللہ کیا فرماتا ہے اللہ کہتا ہے میں ہی الہو میں ہی خود ہوں بے شک مولا مگواہی دیتے لا الہ ادلہ تو ہی اللہ ہے اور تیرے سوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں اور کوئی ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ کوئی تیرا حمسر ہی نہیں ہے کوئی تیری مثال ہی نہیں ہے کوئی تیری طرح ہے ہی نہیں ارے جب کوئی تیرے محبوب کی طرح نہیں ہے تو کوئی تیری طرح کیسے ہو سکتا ہمارے امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمال نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دعا نہیں منسار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبا نہیں وہ سکن ہے جس میں سکن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں وہ سا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے کوئی جانے موں میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں تو یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فیدہ نہ بس ایک جاں دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑو جہاں نہیں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ رب العزت اس کا صلاح اس کا ثواب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا اور اپنے دوستوں سے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرائیے گا تاکہ وہ لوگ بھی دینی معلومات حاصل کر سکیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ